بہت شکریہ جی بڑی نوازش آپ نے موقع دیا دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ ایک جھوٹا کیس بنایا گیا اور دیکھر جتنے کیسز ہیں وہ سارے جھوٹے ہیں فیک ہیں فیبریکیٹڈ ہیں سٹوری ہیں پولٹیکل وکٹمائزیشن ہیں اور جنہوں نے کیس بنائے وہ بھی خود تسلیم کر چکے ہیں آپ نے رانہ سنولا کی سٹیٹمنٹ دیکھی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خان صاحب کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے تو پھر ان کی رہائی کی حوالے سے بھی دیکھ جا سکتا ہے تو بات یہ ہے کہ کیسز تو عدالتوں میں چل رہے تھے کیسز جو ہیں وہ جنسیاں بنا رہی تھی کوئی فار ایزمپل کوئی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی ہے فائی ہے یا پنجا پولیس ہے یا اسلامباد پولیس ہے مختلف مقدمات مختلف جگہوں پر کوئیٹر تک درجتے ہیں تو اس جب معاملہ پینڈنگ ہے عدالت کے اندر کوئی سارے معاملہ پینڈنگ ہیں تو پھر اس میں یہ اس طرح سے کہنا کہ جناب ہم کر لیں گے تو وہ تصدیق کرتا ہے کہ کس طرح انہوں نے یہ سارا کیا لیکن 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 نعیم صاحب اگر آپ رانہ صانع کے بیانات پر رہیں گے تو راست انہوں نے ایک اور بیان دیا ہے انہوں نے کہ غداری سمیت دیگر مقدمات قائم ہو گئے ان سے بات چیت کا وقت بھی گزر گیا ہے یہ بانی تحریک انصاف کے رانہ صاحب نے رات کا ہے تو اگر رانہ صاحب کی بات کو آپ پہلے مہتبر مانگ رہے ہیں تو پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ مزید مشکلات بھی آئیں گے دیکھیں غداری کے مقدمات پہلے بھی بنایا گئے اور جو غدار ہیں وہ باہر ہیں اور جو قدب وطن پاکستانی ہیں جس کی سٹرگل ہی سارے رول آف لاغ کے لیے ہے جس نے صرف اور صرف ملک اندرکانوں کی بالا دستی کی بات کی جس نے اپنے بینک بیلس جدازے نہیں بنائی میں نعیم صاحب ذرا مزید کیسز کے اوپر بھی آپ سے بات کرتا ہوں ذرا حسن عیوب صاحب سے بھی تفسر لے لوں حسن عیوب صاحب جس طرح نعیم صاحب کہہ رہے ہیں کیا اتنہ ہی آسان معاملہ ہے کہ بانی تحریک انصاف باہر آ جائیں گے اور ان کے اوپر سارے کیسز جھوٹے ہیں پھر رانہ صانواللہ صاحب کا بھی کوٹ کیا جارہا ہے رانہ صاحب نے بات کی اس پرائے سے تو یہ اندازہ ہوا کہ شاید تحریک انصاف کے بانی پر جو کیسز ہیں وہ سیاسی ہیں اور جب سیاست میں بیٹھ کر بات ہوگی تو پھر اس کے اوپر چھوٹ بھی مل جائے گی نہیں فباد صاحب یہ بات اس طرح نہیں ہے رانہ صاحب نے یہ بات نہیں کی تھی بات یہ ہے کہ رانہ صاحب نے کہا تھا کہ دیو پروسس آف لاؤ ٹرائل کے اندر اڈاپٹ نہیں کیا گیا جو کہ بات کی صحت تک درست ہے جب آپ ٹرائل کو ہیسٹ میں چلاتے ہیں تو پھر اس کے کونسیکونسیز ہوتے ہیں اور وہ کونسیکونس یہ ہوتا ہے کہ اپیل میں آ کر جو ایکیوز ہوتا ہے اس کو ریلیف ملتا ہے اور ایکزیکلی وہی ہو رہا ہے کہ بانی چیئرمن تحریک انصاف کو اپیلز کے اندر ریلیف مل رہا ہے اور ملنا بھی چاہیے یعنی آپ اگر کہہ دیں کہ سائفر کیس وہ جو کہ کیس میرے حساب سے بڑا مضبوط کیس تھا لیکن پروسیکیوشن کی جانب سے اتنی کمزوریاں دکھائی گی ٹرائل کے دوران اور جس طرح ہیسٹ میں وہ کیس چلا اور جس بندے نے ٹرائل کیا ریزوان عباسی صاحب نے تو اپیل کے اندر وہ وکیل ہی نہیں تھے تو بعد میں دیکھیں جب آپ اس طریقے سے کیسز کو کریں گے دیکھیں اصل میں جب سرکار کا کیس جو ہوتا ہے جس کیس کا مدعی سرکار ہو یعنی ایف آئی یہ اس کی مدعی تھی تو وہ کیس سب سے آسان ہوتا ہے اگر کوئی پرائیوٹ پارٹی آپ کے مخالفہ کر آ جائے بنام سرکار کیس بھیشہ ایزی ہوتا ہے اور بنام کسی اور بندے کے جب پرائیوٹ انٹیٹی کے خلاف جب کیس آتا ہے تو کیس پھر وہ اگلا بندہ بھی جو ہے نا وہ دل اور جان کے ساتھ اپنے اس کیس کو کنٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے تو یہ یہ سرکاری کام جس طریقے سے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں اسی کی نظر ہوا حالانکہ سائفر جو ہے وہ مسنگ کاپی مسنگ ہے سائفر کو ڈی کلاسیفائی نہیں کیا گیا آج تک یہ بات وہ موجود ہے اور سائفر کو ریکارڈ کے اوپر نہیں لے کر آئے تو اس میں بریت ہی ہونی تھی اور کیا ہونا تھا یعنی میں نے تو اس سے چند دن پہلے ہی بتا دیا تھا یعنی ایونکہ کاشف واسی صاحب کے ساتھ خاور گومن صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے دونوں کو بتایا میں نے کہا جی کر اس کیس میں کیس ریمانڈ بیک بھی اگر ہوتا ہے پرائیل کوٹ کو تو میرے لیے شاکنگ ہو گئے سٹیج کیو پر اور میں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ جو چیپ جسٹس آمر فاروق صاحب ہیں وہ اس کیس کو ریمانڈ بیک کریں گے یہ میرا آپ نہ کہو کہ اور ان سے متعلق جیسی جیسی جو ہے نا گھٹیا گفتگو کرتے رہے نیم پچودہ صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور روح حسن صاحب نے جو اتنی غلیظ ان سے متعلق گفتگو کی کنٹیپچویس گفتگو کی جو کہ بلکل نامناسب تھا آج ان کو شرم آنی چاہیے روح حسن صاحب کو کہ جس قسم کی انہوں نے الفاظ ادا کیے اس شخص کے بارے میں کہ جو انہوں نے اتنی زیادہ اپنے بارے میں برائیاں سننے کے باوجود بھی انہی کی جماعت کیس جو بانی ہیں ان کو انہوں نے ریلیف دیا اور بلکل آئین اور قانون کے مطابق فیستہ دیا اور میں سائفر کیس کے فیستے کو آئین اور قانون کے مطابق فیستہ قرار دیتا ہوں ایک چیز تو یہ ہوگی دوسری جو بات کر رہے ہیں نیم حیدر پنچودہ صاحب کہ عدد کیس میں بانی چیئرمن ابھی زیادی بات ہے کہ گرفتار ہیں اس کے علاوہ ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے تو کچھ ریالیٹی ایسی ہے کہ وہ سائٹ بیونڈ سائٹس جو اگر آپ اس پہ جائیں تو بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ اگر یہ کیس بھی ختم ہو جائے تو میں پھر بھی ان کو بتا رہا ہوں ان کو اطلاع دے رہا ہوں کہ ایک سال تک یعنی سال دوزار چوبیس میں تو کم سکم آپ بلکل امید نہ رکھیں کہ بانی چیئرمن ابھی حسن صاحب یہ کیسے ہوگا بغاوت کے مقدمات قائم ہوں گے کیا ہوگا مطلب کیسے ہوگا قانونی حساب صرف سر تھوڑا سا بتایا حسن بھئی جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہوتی ہیں وہ گراؤنڈ ریالیٹیز سمجھ جائیں میرے موں سے کیوں سننا چاہ رہے ہیں حسن بھئی لیکن میری خواہش آپ کی خواہش کسی کی خواہش کی اوپر تو نہیں ہونا چاہیے رول آف لاؤ ہونا چاہیے میں خواہش کی بات نہیں کر رہا میں خواہش کی بات نہیں کر رہا جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں جو اس وقت انہوں نے ان کے جو حالات ہیں جو اس وقت یہ حملے کر رہی ہیں ابھی ان کی اوپر دیگر مقدمات ہونی ہیں نہ ایسو نوے ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آ چکا ہوگا جب تک یہ توشہ خانہ والا معاف کیجئے گا اتت والے کیس کا فیصلہ ہوگا اس سے پہلے پہلے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والا فیصلہ ہو چکا ہوگا جا رہا ہے جو یہ کر بیٹھے ہیں ان کے جو ٹوٹر ہینڈل سے وہ مقدمہ بھی بہت سنجیدہ ہے اور یہ دیکھیں ابھی یہ صرف کہہ دینے سے کہ جی جو عمران خان کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہ تو جیل میں ہے وہ تو اپریٹ نہیں کر رہے وہ کوئی اور اپریٹ کر رہے تو یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے تو کونسیکونس بھی ان کے اوپر ہوگا انہوں نے کیوں اپنے اکاؤنٹ کا پاسفرڈ کسی اور شخص کو دیا ہے جو ریاست کے اور ریاستی اداروں کے خلاف جو ہے اس قسم کی جو ہے وہ منفی پروپیگنڈا کر رہے جو اس وقت عوام میں اور فوج کے درمیان ایک جو ہے تفریق ڈالنا چاہ رہے جو اس وقت فوج کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ خلیج پیدا کرنا چاہ رہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کی اپنے عمال ہیں اور انہی کا کونسیکونس ان کو بھکتنا پڑے گا بلکو ٹھیک ہے حسن بھئی میں ایک بریک لیتا ہوں بریک کے بعد جب آئیں گے تو نعیم صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں بریک کے بعد خوش آمدید حسن یوب صاحب بریک سے پہلے بات کر رہے تھے نعیم پیجو صاحب آپ اسپان کریں درہا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حسن یوب صاحب نے بات کی کہ وہ بھی تک باہر جو ہے وہ نہیں آسکتے ایک سال تک نہیں آسکتے تو یہ کس کے کہنے کے اوپر یہ بیان دے رہے ہیں کہ نہیں آسکتے یہ کون ہے صحابی کا میرا خیال ہے کسی کے کہنے پہ نہیں ہوتا تجزیہ ہوتا ہے نا میرا خیال ہے کیا مقدمات ہیں تجزیہ کی بات نہیں ہوتا ہے تجزیہ ہوتا ہے جو دیکھتا ہے کہ ایک کیس ہے تو اس کے بعد تو کوئی اس وقت تک ایک گرفتاری نہیں ہے یہ پہلے سے کہہ دینا ٹوٹر کا کیس بھی تو ایک آ رہا ہے نا جو ایکس والا کیس آ رہا ہے یہ کیسی بات ہوئی تو میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا اور ایسی بات کرنی بھی نہیں چاہیے اور میں اس کی پردور مضمت کرتا ہوں کہ اس طرح ان کا بیان دینا انہوں نے ٹائم گزارا ہے اور ماشاءاللہ جس طرح سے ہر چینلز کی اوپر یہ بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے کہ آپ ایک سال تک نہیں ہیں بھئی آپ عدالت نہیں ہے جو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں ایک کیس ہے عدد کیس ہے جس میں اس وقت ان کی قرفتہ رہی ہے باقی کیسز دیکھیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں کوئی یہاں سے ایک لیٹر لکھوں گا ایک بہانہ بناوں گا مجھے ڈیل کے ذریعے باہر نکالو میں لندن بھاگوں گا پھر اپنے پلیٹ لیٹس ٹھیک کر کے پھر واپس آوں گا پھر ڈیل کروں گا پھر معاملات کروں گا کرپشن کروں گا نعیم بھئی آپ آپ نے حسن صاحب کے لیے بات کی تھی میں کہتا ہوں کہ اگر پہلے ان سے جواب لے لیں میں دوبارہ آپ کی طرف آجتا ہوں مجھے اگر تیس سیکنڈ حسن صاحب آپ تیس سیکنڈ میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے کہہ دیں تاکہ نعیم صاحب کی ٹرن ہے وہ پوری کرنے بعد نہیں نہیں مجھے تو مکمل کرنے دینا میں آپ کی طرف دوبارہ آ رہا ہوں نعیم حیدر صاحب اگر وہ سوتے ہی رہنا چاہتے ہیں اگر وہ نعیم سے بیدار نہیں ہونا چاہتے ہیں چلیں حسن بھئی میں بڑا مشکل سے برداشت کر رہا تھا جب آپ باتیں کر رہے تھے کہ اس پر میں کیا کر سکتا ہوں میں نے تو جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں میں نے گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کو کر دی ہے میرا کام خبر دینا ہے میرا کام تجزیہ کرنا ہے میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں نے ان کو جیل کے اندر نہیں رکھا یہ ان کے اپنے ٹوٹر ہینڈل سے ان کے اپنے لوگوں نے ٹوٹر سکینے ہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ میں جو القادر کے بینیفیچری عمران خان صاحب خود ہیں اس میں میرا کیا لینے دینا ہے میں نے کہا تھا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سپریم پورٹ کے دوسرے ایک آنڈ میں ڈال دو اسماری کے بعد وہ پروسس ہوگا اس میں خان صاحب اپنا موقف رکھیں گے ان کے اوپر کیس بنتا ہوا نہ بنتا ہوا اس کے ساتھ سے دیکھا جائے گا